دوسری کسرتِ ذکر کیا ہے؟ کسرتِ ذکر ایک تو ہم ایک خاص ٹائم کے لئے مراقبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ ابھی کریں گے پانچ من، سات من، پندرہ من، دس من یا نمازِ فجر کے بعد مراقبہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا ہو گیا یا بیس من کا ہو گیا تو یہ مختلف اوقات یا نمازِ وقتِ اپنا تاجد کے ٹائم کا مراقبہ ہے اللہ توفیق دے تو وہ یہ مخصوص اوقات کے ذکرِ مراقبے کے حوالے سے ان اوقات میں ذکر جب مراقبہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ مراقبہ کرنا ایک پریکٹیس ہے مراقبہ ایک پریکٹیس ہے منشاہ کیا ہے اور مقصود کیا ہے مراقبہ ہم کیسے کہتے ہیں جب ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے اور سارے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اس انداز میں اسے کہتے ہیں مراقبہ کرنا منشاہ کیا ہے مقصود کیا ہے منشاہ مقصود یہ ہے صفح اکرام فرماتے ہیں کہ حال مراقبہ اس آنکھ بند ہونے سے نکل جائے کیا مطلب کہ جب تو بیٹھے آنکھ بند کرے تو یہ مراقبہ کیفیت بن گئی فرمایے تو اس کیفیت سے بھی نکلا تجھے مراقبہ کے لیے آنکھ بند کرنے کی حاجت نہ پڑے تیرا فوکس رب کی ذات پر ایسا ہو جائے یہ پریکٹیس ہے آنکھ بند کرنا یہ پریکٹیس کا حصہ ہے یہ فوکس کرنے کے لیے کہ تُو چل رہا ہو پھر رہا ہو تُو کام کاج کر رہا ہو روٹیاں کر رہا ہو اپنی دکان پر ہو تو حالت بیداری میں آنکھ کھلی ہوگی اس حالت میں بھی تو حالت مراقبے میں ہوں تو اصل مراقبہ جائے وہ کھلی آنکھ کے ساتھ کہ تُو چلتا پھتا مراقبہ کام کاج کے ساتھ مراقبہ اس نہج پر لانے کے لیے یہ صوفیہ کرام کی طرح سے پریکٹیس ہے